بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں نائنھ کلاس ماتمیٹکس ایکسرسائیس 1.2 ٹھیک ہے تو ایکسرسائیس 1.2 کے کوششن نمبر 1,2,3 مینی کرواری کیونکہ صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کون کون سے ماترس ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ آپ دیفنیشن وضعہ دیت کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو کوششن نمبر 4 سے ہم سٹارٹ کریں گے فائن نیگٹیو آف دہ ماترسس ٹھیک ہے آپ نے ان کی کیا کرنا ہے نیگٹیو فائن کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کوششن نمبر کیا میں نے پاس ویلیو سے اے کی ویلیو 1,0 and مائنس 1 نیگٹیو فائن کرنا نیگٹیو ہی مائنس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پوزٹیو پلس کو کہا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اے کی ویلیوز مجھے گیون ہے 1,0 and مائنس 1 اس میں ہم نے فردر کرنا ہے جہاں مائنس نہ ہو وہاں مائنس لگا لینا ہے جہاں ہے وہاں نہیں لگانا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں 1 ہے کوششن میں 1 ہے تو میں یہاں پہ مائنس 1 لگا لوں گی 0 کے تو پہ ویلی نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم 0 لکھیں گے یہاں مائنس 1 تھا یہاں پہ صرف 1 لکھوں گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ مائنس ہوگا وہاں اپنے نہیں لگانا جہاں نہیں ہوگا وہاں پہ اپنے مائنس لگا لینا ہے ٹھیک ہے A part اس کا B part کوششن میں نے پہلے سے یہاں نور کیا ہوا ہے تو جسٹ ہم اس کو سالف کریں گے یہاں دیکھیں پلس 3 ہے تو میں کیا کروں گی مائنس 3 مائنس 1 ہے تو جسٹ 1 کر دوں گی یہاں پہ 2 ہے تو مائنس 2 1 ہے تو مائنس 1 ٹھیک ہے یہ ہمارا اس کا انسر آگیا C1 is 2 ہے مائنس 2 6 مائنس 6 3 ہے مائنس 3 2 اور مائنس 2 ان میں سب کے ساتھ پلس تھا تو میں سب کے ساتھ مائنس لگا لوں گی ٹھیک ہے D جو ہے مائنس 3 ہے تو یہاں ہی میرے پاس کیا آئے گا پلس 3 2 مائنس 2 مائنس 4 4 5 اور مائنس 5 ٹھیک ہے اور E کی جو ویلیو ہے 1 ہے تو مائنس 1 لکھ لوں گی 5 ہے تو مائنس 5 ہے تو پلس 5 2 ہے مائنس 2 اور 3 ہے تو مائنس 3 ٹھیک ہے یہاں مارا ہوتا ہے کوششن نمبر 4 بہت سمپل ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے نیگٹیو سائن اس کا فائن کرنا ہے تو جہاں پہ پوزٹیو سائن دیا ہوگا وہاں پہ اپنی نیگٹیو لگا لینا ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر 5 ہے ساتمی فائنڈ ٹرانسپوس آف ایچ آف دا فالونگ میٹرس ٹھیک ہے ٹرانسپوس فائنڈ کرنا ہے آپ کو کچھ دیا ہوگا کوشش دیا ہوگا اپنے ٹرانسپوس فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپوس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرانسپوس میں یہ ہوتا ہے جیسے آپ کو کوئی ویلیو دیئے ہوگا کوئی بھی میٹرس میں یہاں پہ ایک دامپل لے رہیتی ہوں ٹھیک ہے ایجی آپ یہاں جیسے آپ کے پاس ہے ٹو زیرو ٹری این ون ہے ٹھیک ہے تو ٹرانسپوس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے جو رو میں ہو اسے کولم میں لکھنا ہوتا ہے جیسے یہاں یہ دیکھیں یہ میں پاس دو رو ہے ھیک ہے دو کولم ہے اس سے ہم رو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے میرے پاس کولم ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ٹرانسپوس میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں رو میں جو ہو اسے ہم کولم میں لکھتے ہیں جیسے ٹو این زیرو رو میں ہے تو میں یہاں پہ ٹو این زیرو کولم میں لکھوں گی یہاں پہ ٹری رو میں ہے تو میں یہاں پر 3&1 جو ہے نا وہ کولم میں لکھوں گے ٹھیک ہے ٹرانسپورز ہم ایسے فائند کرنا میں نے ایک سے ایسے ایک ایسے ایک ایساں پر لیا دیا تاکہ آپ کو سمجھ آیا دیا کہ ہم نے ٹرانسپورز کیسے فائند کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں کوششن میں ہی دیکھ لیتے ہیں ابھی کوششن سالف کر لیتے ہیں ایک ہی جو ویلیو مجھے دیا ہے وہ میرے پاس ہے 0 1 & 0 1 & 1 & 2 ٹھیک ہے یہ مجھے ایک ہی ویلیوز دیو ہے اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے ٹرانسپورز فائند کرنا ہے تو میں یہاں لکھ لیتی ہوں ایک ہی ویلیو اگرف آپ نے لکھ لینا ہے پھر آپ ایک ہی ٹرانسپورز تو آپ لکھیں گے ایک ہی جو ٹرانسپورز آئے گا وہ میرے پاس آئے گا ہم کیا کرتے تھے کولم میں ہو تو رو میں رو میں ہو تو کولم میں یہ میرے پاس کولم میں ہے تو میں کیا کروں گی یہاں اس کو رو میں لکھ لوں گی 0 1 & minus 2 ٹھیک ہے آپ نے ایسے کر کے ان کا ٹرانسپورز فائند کرنا ہے اور سیکنڈ والا ہے بی پارٹ ویلیو ہمیں رے پاس بی ایک ہی ٹرانسپورز ڈالا ہے 1 & ڈالا ہے 6 اس کا بھی جب میں ٹرانسپورز فائند کروں گی یہ نیکس ٹیپ ہے ٹھیک ہے بی ٹرانسپورز ٹرانسپورز فائند کروں گی یہ میرے پاس کولم میں ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کولم میں ہے تو میں نے کیا کرنا سوری رو میں ہے تو میں نے کیا کرنا اس کو کولم میں کرنا تھا 1 & ڈالا ہے ڈالا ہے ٹھیک ہے یہاں تک میرا آنسر آگیا اور سی جو ہے وہ میرے پاس ہے 1 2 2 2 1 3 & 0 ٹھیک ہے اس کا دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس تین روز ہے اور دو کولمز ہے اب جب اس کا ٹرانسپورز فائند کروں گی سی ٹی ہے ٹرانسپورز کا جو سائن ہے نا وہ ٹی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے یہ آپ کے پاس اس میں رو میں ہے تو آپ کولم میں لکھیں گے 1 & 2 یہ آپ کے پاس رو میں ہے آپ کولم میں لکھیں گے 2 & – 1 ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس رو میں آپ کولم میں لکھیں گے 3 & 0 ٹھیک ہے ایسے آپ نے ان کا ٹرانسپورز فائند کرنا ہے پس لاسٹ پہلے رہتا ہے D تو D E بھی ہے تو آپ نے 1 by 1 ایسے کرکے ان کا فائند کرنا ہے ٹھیک ہے E میں کرا دیتیوں ہوں یہ تھوڑا سا فائند آپ نے اسے کرنا ہے لیکن تھوڑا سا وہ ڈیفرنٹ ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو کوششن سالو کرنے میں ٹھیک ہے E 1 is 2 3 minus 4 and 5 ٹھیک ہے تو آپ جب اس کا ٹرانسپورز لوگ آپ کیا کروگے T ٹرانسپورز is رو میں ہے 2 and 3 اور یہ رو میں ہے kolum میں minus 4 and 5 ٹھیک ہے یہ میرا اس کا آنسر آگیا تو اپنے 1 by 1 2 question صرف F والا رہتا اور D والا رہتا ٹھیک ہے وہ اپنے خود کر لینا اور next question دیکھ لیتے ہیں question number 6 1.2 last question number 6 verify that if A 2 values مجھے دیا ہے A and B کے A میرے پاس یہ ہے B میرے پاس یہ ہے تو کیا کہہ پہلے A کا transpose لیں جو A کا transpose آئے گا اس کا further transpose لیں گے تو آپ کے پاس A equal آنا چاہیے ٹھیک ہے same ایسے پہلے B کا transpose لیں جو B کا transpose لیں جو آنسر ہے اس کا پھر transpose پہلے تو آپ کے پاس equal to B آنا چاہیے دیکھ لیتے ہیں کوششن سول کر کے دیکھتے ہیں کہ equal to B آتا ہے یا نہیں آتا ٹھیک ہے مجھے A کی values دیں ہیں question number six A کی value given ہے 1 2 0 and 1 اور B کی values 1 1 2 and 0 ٹھیک ہے question ہے A transpose whole transpose A transpose whole transpose equals to A ٹھیک ہے تو ہم left hand side لے لیتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے left hand side is A transpose whole transpose اب دیکھیں یہاں پہ ہم solve کر لیتے ہیں A transpose میرے پاس کیا آئے گا A transpose ka whole transpose equals to 1 کیا ہے 1 2 اور یہاں پہ A کی value جی کی given ہے 0 1 اس کا میں نے کیا کرنا تھا transpose لینا تھا دیکھیں اس کا transpose لیں گے تو میرے پاس کیا آئے گا اس کو 1 2 رو میں ہے کولم میں 1 2 یہ رو میں ہے اس کو کولم میں 0 1 اب اس کا میں نے further transpose لینا ہے کیونکہ ایک دفعہ میں نے تو لیا یہ والے لیا اس کا بھی transpose یو سو واپس آجاتی ہے 1 2 0 1 اور آنا بھی چاہیے تھا اس کا دبل آپ transpose لگے تو آپ کے پاس equal to a آنا چاہیے تھا تو یہ میرا صحیح آنسر آئے ٹھیک ہے اب میں کہہ سکتی ہوں left hand side is equal to right hand side ٹھیک ہے یہ میرا right hand side left hand side میں نے solved کیا تو میرا right hand side آیا ٹھیک ہے اسی طرح part b دیکھ لیتے ہیں part two is b transpose کا whole transpose equals to b ٹھیک ہے تو b کے values میرے پاس کیا ہے b کا transpose لے رہی ہوں صرف میں b کا transpose لے رہی ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا آئے گا یہاں پہ بی کی values لیتے ہیں 1 1 2 and 0 ٹھیک ہے اس کا ہم transpose لے رہے ہیں تو میرے پاس کیا آئے گا 1 and 1 دونوں رو میں ہیں یہ 2 and 0 اس کا transpose آگیا اب میں نے کیا کرنا ہے b transpose و پہ 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 مل اس کا مطلب ٹھیک ہے پہ ٹھیک ہے پہ 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 ٹھیک ہے so left hand side equals to right hand side ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوتا ہے exercise 1.2 complete if you have any question any confusion you can ask me okay thank you so much